آج ہم ڈسکس کریں گے animals and their young ones کے بارے میں یعنی کہ جانور اور جو ان کے بچے ہیں کیا وہ ان جیسے دیکھتے ہیں یا ان سے مختلف ہوتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے کچھ مثالوں سے یعنی کہ کچھ examples کی مدد سے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں loin and cub loin کہا جاتا ہے شیر کو اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی تصویر میں دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں یہ بالکل اپنی والدین کے جیسے ہیں اپنے parents کے جیسے ہیں یعنی شیر کا بچہ ہمیں دیکھنے سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ شیر کا بچہ ہے اسی طرح سے اب اگر ہم cow کی بات کریں یعنی کہ جو گائے ہیں اور گائے کا بچہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے کاف جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے گائے اور گائے کا بچہ تو جو گائے کا بچہ ہے وہ بالکل دیکھنے میں گائے جیسا ہے تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں animal اور اس کا young one یعنی کہ اس کا بچہ اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور مثال لے لیں تو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں dog and pup یعنی کتہ اور کتے کا بچہ اسے کہا جاتا ہے dog اور جو dog کا بیبی ہے یا dog کا جو بچہ ہے اسے کہا جاتا ہے pup جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ pup جو ہے وہ dog کے جیسا ہی ہوتا ہے تو اب اگر ہم chicken کی بات کریں یعنی کہ مرگی اور جو مرگی کا بچہ ہے تو جو مرگی کا بچہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے chick جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم چوزہ کہتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں چوزہ اور ساتھ میں کیا موجود ہے chicken یعنی کہ مرگی تو جو chick ہے وہ کس کا بچہ ہے وہ chicken کا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چوزہ ہے یہ بھی کافی حد تک ملتا جلتا ہے chicken سے یعنی کہ مرگی سے اب اگر ہم ایک اور مثال لیں اپنے سامنے جیسے یہاں پر اب ہم دیکھ رہی ہیں horse یعنی کہ گھوڑا اور جو گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے اسے یا تو clot یا پھر love sorry fall کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں گھوڑا اور ساتھ میں کیا موجود ہے گھوڑے کا بچہ جیسے کہ fall اب اگر ہم ساتھ میں بات کر لیں duck کی اور duckling کی تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں duck کو یعنی کہ بتک کو اور ساتھ میں موجود ہے بتک کا بچہ جسے کہ duckling کہا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے duckling اور ساتھ میں موجود ہے duck تو ہم نے دیکھا کہ duck کس کا بچہ sorry duckling کس کا بچہ ہے duck کا fall کس کا بچہ ہے horse یعنی کہ گھوڑے کا اسی طرح سے جو chick ہے وہ ہے chicken کا بچہ pup جو ہے وہ ہے dog کا بچہ اور اسی طرح سے جو calf ہے وہ کس کا بچہ ہے cow کا یعنی کہ گائے کا اور جو cub ہے وہ ہے loin کا بچہ یعنی کہ شیر کا بچہ اور یہ کیا ہیں یہ ان کے young ones ہیں تو students آج ہم نے study کیا animals and their young ones کے بارے میں